بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایدوالحضاہ سپیشل پشاوری چپلی کباب کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار اور اندر سے بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں لیکن ان کو بنانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کریں تاکہ میری ہار آنے والی ریسپی کا نوٹفکیشن آپ تک پہلے پہنچے اور اس کو بنانے کے لیے جو جو چیزیں میں نے لی ہیں ایک بڑے سائز کا پیاس لے کے اس کو میں نے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا تھا اور اس کو سکویز کر لیا تھا یہ بلکل ڈرائے ہونا چاہیے اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اور ایک میڈیم سائز کا ٹومٹر لے کے اس کے اندر سے میں نے پلپ نکال لیا تھا اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا تھا اور ایک پکا ہوں انڈا لیا ہے ایک پین لے کے اس میں میں نے 1 ٹیبل سپون oil کا ڈال کے انڈے کو اس میں ڈال دیا تھا اور انڈے کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیا تو مکس کرنے کے بعد یہ میں نے انڈہ پکا لیا تھا ایک قدر دنڈہ لیا ہے اور کون فلور لیا ہے میں نے 1 ٹیبل سپون اور 2 ٹیبل سپون اناردانے کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون بری کٹی ہوئی ہری میچ 1.5 ٹی سپون کھٹا ہوا سکھا دنیا لیا ہے آپ نے سوکھا دنیا پوڈر استعمال نہیں کرنا کھٹا ہوا سوکھا دنیا آپ نے استعمال کرنا ہے کرم مسالہ پوڈر لیا ہے 1.5 ٹی سپون بری کٹا ہوا ہرا دنیا 2 ٹی بر سپون زیرہ پوڈر 1 ٹی سپون نمک لیا ہے 1 ٹی سپون لیکن آپ حسبے ذائقہ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک بڑے سائز کا ٹومٹر لے کے اس کو میں نے اس طرح سے سلائسز میں کاٹ لیا تھا ان سلائسز کو ہم کباب کے اوپر لگائیں گے اس کے علاوہ ہاف کے جی میں نے بیف مینس لیا ہے اس میں تھوڑی سی میں نے فیٹ ڈلوائی تھی اور دو بار میں نے مشین میں سے کیمہ نکلوایا تھا بہت بری کیا ہوا کیمہ ہے چلے کباب بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے کیمہ لے کے سب سے پہلے میں اس کے اوپر ڈال دوں گی زیرہ پوڈر اور ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی گرم سالہ پوڈر اب اس میں جائے گا سوکھا دنیا سوکھا دنیا ڈالنے کے بعد ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی ہیری میرچ اور ادرک اب اس میں جائیں گے بری کٹے ٹوماٹر ٹوماٹروں کو ڈالنے کے بعد ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی پیاس جس میں سے ہم نے اچھی طرح سے پانی نکال لیا تھا پیاس کو ڈالنے کے بعد ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی انار دنیا کا پیسٹ اناردانہ ڈالنے کے بعد ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی انڈا جس کو ہم نے فرائے کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا نمک شامل کرنے کے بعد ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی کون فلور کون فلور ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی بری کٹا ہوا ہرادنیا تمام انگریڈینٹس کو میں نے کیمے میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ کیمے کے ساتھ تمام چیزیں جو ہیں اچھی طرح سے یک جاں ہو جائیں اس کو مکس کرنے کے بعد ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی پیسی ہوئی سرخ مرچ پیسی ہوئی سرخ مرچ کو آپ نے مست اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ جب میں نے آپ کو انگریڈینٹس بتائے تھے اس میں پیسی ہوئی سرخ مرچ میرسے مس ہو گئی تھی لیکن آپ نے اس میں لازمی ایڈ کرنی ہے پیسی ہوئی سرخ مرچ اگر آپ اس میں نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس میں کٹی ہوئی سرخ مرچ لازمی ایڈ کریں گے میں نے اس میں ہاف ٹی سپون پیسیوی سرخ میر چیٹ کی ہے لیکن آپ کو جتنا سپائسی کھانا پسند ہے آپ اس کے مطابق اس میں پیسیوی سرخ میر چیٹ کر لیں کیمہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب اس کے میں کباب بنا لوں گی اور جتنا آپ کو کباب کا سائز رکھنا ہے اس کے مطابق آپ بیٹر لے لیں میں بڑے سائز کا کباب رکھوں گی اس لیے بیٹر میں نے تھوڑا زیادہ لیا ہے اور کباب کو دونوں ہاتھوں سے ہلکا ہلکا پریس کرتے ہوئے سرکل شیپ دے دیں دیکھیں کباب تیار ہے اب اس کے اوپر ہم ٹوماٹر کا سلائس رکھ دیں گے ٹوماٹر کو ہلکا ہلکا سا اس کے اوپر پریس کریں اور دیکھیں کباب ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کو پلیٹ میں رکھ دیں گے اسی طرح سے ایک اے کر کے آپ سارے کباب کو ریڈی کر لیں آپ چاہیں تو ان کبابوں کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کلنگ ریپ میں آپ ان کو کور کر لیں اور فریز کر لیں اس طرح سے دیکھیں اے کر کے میں نے کباب ریڈی کر لیا ہے آپ ان کو میں فرائی کر لوں گی اور اس کے لئے ایک پین میں میں نے ہاف کپ اوئل کا ڈال کے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا میڈیوم ٹو لو فلیم ہے بہت زیادہ اوئل آپ کا گرم نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی فلیم بہت ہائی ہونی چاہیے لو فلیم پر ہم ان کو فرائی کریں گے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے کوک ہو جائیں آئل گرم ہو چکا ہے آپ اس میں میں ایکے کر کے کباب کو رکھ دوں گی جب آپ پین میں کباب رکھیں تو ہلکا ہلکا ہاتھ کے ساتھ اوپر سے پریس کریں یہ بہت ہی مزے کے کباب بنتے ہیں مزے دار بننے کے ساتھ ساتھ یہ اندر سے بھی بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنتے ہیں آپ ایدل ازا پر اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت جل تیار ہونے والی ریسپی ہے آپ جلدی سے ان کو مہمانوں کے لئے بنا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ نے ان کو اتنی دے تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ یہ دونوں سائیڈوں سے لائٹ گولڈن فرائی ہو جائیں لو فلم پر ان کو پانس سے چھ منٹ کے لئے ایک سائٹ سے فرائی کریں پھر ان کی سائٹ کو چینج کرنے اور دوسری سائٹ سے بھی ان کو پانس سے چھ منٹ کے لئے فرائی کریں یا پھر آپ ان کو اتنی دے تک فرائی کریں جب تک کہ آپ کو لگے یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے کوک ہو چکے ہیں کتنے لا جواب اور مزے کے کباب بنتے ہیں اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ بار بار ان کباب کو بنا کر کھائیں گے اب ان کبابوں کو ہم سائٹ پر کر دیں گے اور باقی کے کباب بھی ہم اسی طرح سے فرائے کر لیں گے جس طرح سے ہم نے یہ والی کباب فرائے کیے ہیں ان کبابوں کو بھی ہم پان سے چھے منٹ کے لیے ایک سائٹ سے اور پانچ سے چھے منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے فرائے کر لیں گے اور جو سائٹ والی کباب ہیں ہمارے فرائے ہو چکے ہیں ان کو ہم ڈی شوٹ کر لیتے ہیں اور ماشاء اللہ سے لیجئے بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کے بنے ہوئے کباب تیار ہیں اب میں آپ کو چک کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے مزے دار بنے ہیں اور اندر سے کتنے سوفٹ بنے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست کباب ریڈی ہو چکے ہیں اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے سوفٹ ہیں یہ بہت ہی لا جواب کباب ہے اگر آپ کو میرے بنائے ہوئے مٹن چپلی کباب کی ریسپی چاہیے تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے اور اگر آپ کو میرے یہ والے بنائے ہوئے پشاوری چپلی کباب کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو اپنے فیملی میمبرز اور فرینس کے ساتھ شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر آنے والے نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو تھمزب دیں